ساڑھے انداز نہیں بدلے ساڑھے دل سیاہی دنال میلے کچیلے اور گندے ہو گئے لے اہن دل نے اگیا جو بدن ولے محبوب نے فرمایا دعا ماں قبول ہندیہ نے کمیں ہندیہ نے دل بھی صاف ہوئے دماغ بھی صاف ہوئے زبان بھی صاف ہوئے بندے دا لباس بھی صاف ہوئے اور بندے دی غزا بھی صاف ہوئے جنہیں فراد کیتے ہیں او دا لباس صاف نہیں جنہیں فریب کیتے ہیں اور چوری واسطے فراڈ واسطے توکھے واسطے فریب واسطے اے نہیں کہ ایسی کروڑا نہیں فراڈ کریے یا کروڑا نہیں ایسی فریب کریے نہیں میرے پائیو اگر کوئی بندہ ایک روپہ دا بھی فراڈ کر دے ایک روپہ دے نال بھی کسے نو توکھا دن دے اے دا مطلب ہے انہیں اپنی کمائی نو خراب کر لیا ہے جیڑا بندہ دو نمبری نو سربازی اور حرام خوری کر دے اللہ تا او دا حاج نہیں کبول کر دا تے دواما کی تے کبول کرے گا او دا تے حاج ہی نہیں کبول اندہ دو نمبر پیسہ حرام کمائی فراڈ فریب مکاری ججل توکھا بازی رہ زنی چوری سود خوری رشوت زنی اس طرح دے کم کر کے بندہ پیسہ کمالوے تے میں حاج کرن جانا ہے رب اس بندے دا حاج نہیں کبول کر دے تے رب اس بندے دی دعا کبول کر دے محبوب نے فرمایا لباس حلال کمائی دا نہ ہوئے تے بندے دی دعا کبول نہیں ہندی انسان دے جسم دے اندر جیڑے نوالے اور لک میں جا رہے ہیں اگر عوضے بیچ ایک روپیہ دی بھی ملاوٹ آ گئی ہے بندے دیاں دوامہ کبول نہیں ہو سکتی ہیں اور دوامہ کبول کرنیاں نے دوامہ کبول کروانیاں نے رب اسی سامنے رونائیں گڑ گڑانائیں کہ آؤ اسی اپنا محاسبہ کری اللہ اسی تیرے سامنے رون والے گڑ گڑان والے تے انہوں منان والے تیرے سامنے گریا ساری کرن والے اللہ تے انہوں منان وستی اسی پختہ عظم کر لی ہے اور یارو ساری دنیا نہیں کر دیتے نہ کرو اے جنہیں لوگ بیٹھے ہو اہنے تے ارادہ کرو کہ اللہ آئی تو بعد اسی کوئی فراد نہیں کرانگے کوئی فریب نہیں کرانگے کوئی مکاری نہیں کرانگے کوئی دو نمبری نہیں کرانگے کوئی نو سربازی نہیں کرانگے اللہ اسی کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرانگے جدوں میں لوڑ پو بے گئی اسی تیرے دربار تیام آنگے تیرے دربازے تیام آنگے تیرے کلم منگ آنگے اللہ تو ہی دین والا ہے تو نہیں دے مگا تے پھر کون ہے دین والا فرمایا آمن اسکر اللہ ذکرن کسیران وسبی ہو ہو وسبی ہو ہو وسبی ہو ہو بکرتن واسیلان آئیے پرندیاں دی طرف دیکھئے کوئی کام نہیں کر دے صرف اللہ دے ترہنے گان دے آئیے چرندیاں دی طرف دیکھئے دنیا دے اندر کوئی مزدوری نہیں کرن والا کوئی کار خانہ نہیں چلان والا کوئی کام تندہ نہیں کرن والا سارے چرند درہند پرند جنہیں بینے سارے ہی جانور صبح وسبو اٹھ دینے اللہ دا ذکر کر دینے کتنا بدبخت اے انسان ہے اللہ دا ذکر کرن والا آدمی جیڑا اللہ دا ذکر کر دے او دے تے رحمت برس دیئے او بدبخت ہے انسان جیڑا اللہ دے ذکر تو مو موڑ لیندے کہ صبح و رب دی رحمت دا نزول ہو رہے ہیں اور اے ستا پہ آئے ایک اندہ نہیں نہیں فیکٹری دے نو وجہ کھلنی ہے میں ساٹھے آٹھ وجہ اٹھاں گا میں پوچھنا چاہ رہے ہیں محبوب نے فرمایا سی تحجت ویلے اٹھن والا رب کو لو معافی مانگے تے معافی مل دیئے رب کو لو رزق مانگے تے رزق مل دے رب کو لو شفاں مانگے تے شفاں مل دیئے رب کو لو رحمت مانگے تے رحمت مل دیئے رب کو لو برکت مانگے تے برکت مل دیئے جیڑی بھی دعا کرے گا دی دعا قبول ہو جائے گی میں پوچھنا چاہنا ماں اگر اسی سارے ہی ایک کام کرنا شروع کر دیئے اللہ دی قسمیں معیشت دا پیہ ہونے ہی عام ہو جائے گا اے سسٹم جڑا جہاں میں ہونے ہی عام ہو جائے گا سارے کام تندے ٹھیک ہو جانگے مگر کدھو خونگے فرمایا آمان اسکر اللہ ذکرن کسیرا و سب بھی ہو ہو بکرتن و اسیلا